دینی شکریہ جناب چیئرمن میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میرے ریکویسٹ پہ پہلی بار تو یہ ہے سر کہ یہاں پہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں پچھلی حکومت نے کچھ زیادہ ہی کام کیے ہیں آج کی حکومت نے کچھ کم کیے میرے خیال میں آج اس دور میں اور فوری طور پہ ایک دو مہینے میں اس کا تذکرہ ہونا میرے خیال میں یہ بھی ایک زیادتی ہے لیکن ایک بنیادی مسائل پہ آپ جائے جائے اور انہیں جو انہاں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے زیادہ یہ موجودہ جو انٹرم بجٹ ہے اس کا بوجھ اہلِ بلوچستان اور بلوچستانیوں پہ ہی پڑے گا اب آپ دیکھیں چیرون صاحب ڈیمز کی آناؤنسمنٹ کی گئی تھی پرائی منسٹر صاحب نے جب ڈیمز کی بات کی فرس سپیچ میں ہمیں بہت بہتر لگا میں نے کہا ویری گوڈ کہ اب ڈیمز ہوں گے تو انٹرم بجٹ میں کم از کم ایک ڈیم بلوچستان کا بھی اناؤنس ہوگا جب میں اسے دیکھتا ہوں تو یہ مکمل طور پہ بلوچستان کے بارے میں خالی اب سوالیں پیدا ہوتا ہے میں صبح سے شام تک ایک حکومت کی تعریف کرنے سے تو رہا حالانکہ میری ہماری کمیٹمنٹ ہے سکس پوائنٹ پہ کہ آپ ان سکس پوائنٹ پہ ایم او یو ہم دسخت کر چکے ہیں اور ہم پابند بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہو یہ اہل بلوچستان کی ہے ہم نے گورنرشپ ٹکرا دی منسٹریل جو نا پلیس نو کراس ٹاک جی جی کنٹنیو پر انڈاکسن ہمیں دینے کی کوشش کی گئی اسے ہی بھی ہم نے ٹکرا دی ہم نے کہا میں ہونی چاہیے فقط چھ پوائنٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں اس پہ عمل درامت شروع کروا دیں اور آپ اندازہ کریں شانڈیو صاحب نو کراس ٹاک کہ فرسٹ پوائنٹ جس پہ عمل درامت ہونا چاہیے تھا جس کی جو نا فرسٹ کوارٹر میں کچھ نہ کچھ چاہ رہے تھے آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا جب آپ کسی جو نا کمیٹمنٹ کے بعد اس پہ عمل درامت نہیں کرتے بلکہ اوپن ڈی بلیٹنٹلی آپ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہے تو مجھے کتنے نفلوں کا سواب ملے گا کہ میں صبح سے شام تک آپ کی امائد کروں میں تو نمائندہ ہوا پہلے ویلوشستان کا میں اس وقت جو نا قدرت کی مہربانیاں اپنی طرف ان کی اپنی جگہ کی بارشیں کم ہوتی ہیں لیکن سٹیٹ تو کنسن ہے ہی نہیں آج تک کہ میں نے وہاں پہ کیا کرنا چاہیے میرے پاس جو نا دیر زمین پانی ہے نہیں ڈیمز بنانے سے ایک آثر ہے گواہدر بنانے جا رہے ہیں واہ گواہدر بنانے والے کم از کم پہلے گواہدر میں پانی تو دلا دیں بجلی ہم وہاں سے ایران سے لے رہے ہیں وہ اس کے پیسے بھی دے نہیں پا رہے ہیں تین تین چار چار مہینے تک بجلی کٹ جاتی ہے محترم جب مجھے یاد ہے بینظیر صاحبہ کے دور میں ہمارے ہاں جو زیادتیاں ہوتی چلی آئی ہیں شیرون صاحب آپ نے یہ باتیں آج سنی ہوں گی اب پاور پروجیکٹ جب ان دنوں میں ورڈ بینک اور ایشن ڈولپنٹ بینک کے طرح منظور ہوا تو یہ پروجیکٹ بیسیکلی انٹیریر کا تھا کہ یہ مقران یا آواران میں سے لگ جانا چاہیے تاکہ الیکٹفیکیشن وہاں پہ ہو تو ہمارے خلیفوں نے فوری طور پہ خصوصاً بیروکریسی اور منسٹریل صرف جو اس لگتی انہوں نے کہا نہیں بھائی اسے جو انہاں سندھ کے بارڈر پہ لگ جانا چاہیے اور اسے گدو سے ہم ملا لیتے ہیں اس کے بعد جو انہاں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جو انہاں تاور شروع ہوں گے تو مغرب کا راستہ لگتے ہیں میرے خیال میں ایران تک کا سفر ہم کر لیں گے اور یہاں پہ ملوشتان کے تمام جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں ان کو جو انہاں بلیٹ انٹری سٹانگلی کہنا ہوگا کہ ایک تاور کا رخ آج تک اس طرف نہیں ہوا اور ام بجدی سے محروف اچ پاور پروجیکٹ جو ہمارے گیس سے بھی چل رہی ہے اگین یہ پروجیکٹ بیسیکلی جو انہا نتیر آباد کا تائی نہیں یہ مری بگٹی ایڈیا کا تا اگین ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ نہیں بھائی اسے بھی سندھ کے بارڈر پر لگا کے گدو سے ملانا ہے میں انٹرنسویزنل میں بجلی جائے گی پھر ہم آپ کو دے دیں گے بیٹا آرام کریں آپ آرام کریں اور بیٹے آرام کریں بیٹیاں بھی آرام کریں اب آپ مجھے بجلی دینی پا رہے ہیں اور لینے کے لیے بڑی تیار ہے وہاں قربان جاؤں ساندک سونا چاندی کوپر لاتے رو مجھے دیتے رہے ہیں آپ گیس پورے پاکستان میں اس کی ترسیل انیس سو چھوان کے بعد ٹوٹ پورے پاکستان میں ہوئی میں محروم میرا کوئٹا محروم بروشتان کے تمام شہر محروم اس وقت ہم ریکویسٹ کریں یہ ائر مکس پلانٹ پاڈ سیک آف گارڈ میں دے دیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے ریکوڈک ہاں بھئی ریکوڈک نکلنا بڑی ضروری ہے گوڑ کپر پروجیکٹ زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹیز ہاں بھئی اسے نکلوا دیں میں یہ خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لینے کے لیے تو تیار ہے ڈرین کرنے کے لیے تو تیار ہے اس کی دولت سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہے اپنے ایک سیکر کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ دینے یہ بیچارے ایک جو نے قوم اس کا خیال بھی تو رکھیں آواران وحشک میں بجلی نام و نشان تک ہے نہیں سر کوئی بات کرتا نہیں اس بارے میں میٹنگیں ہوتی ہیں فکر سرینہ کوئٹا میں میرے مینسٹر صاحبان میرے ساتھ آجائے ہیں میرے دوستوں کے ساتھ میں اسے فکر ایک بار خوزدار دکھا دوں آواران اور وحشک دکھا دوں اسے پتا چلی جائے کہ یہاں پر حالت کیا ہے جب آواران میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ارتھکویک آئے تھا تمام آپ اندازہ کہہ رہے میں خوش ہوں کہ یہاں پر ناردن ایریا میں جب وہاں پر ارتھکویک آئے تھا انٹرنیشنل جتنے بھی ڈونرز ہیں انہیں انوائیڈ کیا گیا یہ انہیں ریکارڈ آواران میں تمام انٹرنیشنل ڈونرز پر وزیر اعلیٰ جام یوسف صاحب کے کہنے اور استقلاعات کے بعد بھی اجازت نہیں کی گئی اس کی وجہ کیا تھا سراجل اکساب اکسر جاتے رہتے ہیں ان کو دیکھا ہوں کچھے مکانات نئے سکول نئے بجلی نئے کالیج ایروسٹی کا نام و نشان تک نہیں الیکٹریفیکشن کا نام و نشان تک نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی آئے گی خصوصاً انجیوز آکے یہاں پہ دیکھیں گے اوہ مائی گاڈ یہ ہے وہ بلوچستان جس کا گوادر بننے جا رہے ہیں جام پہ ترقی ہوگی جام پہ سی پیک سے مستفید ہوں گے لوگ ظلم اور جاتی کی یہ حد کہ انٹرنیشنل ڈونرز کو اجازت تک نہیں دی گئی اور ان سے جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کے لئے ایک ایک مکان ہم بنوا دیں گے میرے محترم آج کی حکومت میں کہتا ہوں پچھلے حکومت دو حکومتیں یہاں پہ گئی ہیں پیپل پاڈی کی اور آج کی حکومت میں ذرا دیکھیں کسی کو جوانا ایک جھمپڑی وہاں پہ ملا ہے بجلی آپ دے نہیں سکتے پانی آپ دے نہیں سکتے اچھا گیس لے جانے کیلئے تیار ہے سائل سمندر کی دولت کو لے جانے کیلئے تیار ہے وہاں پہ آپ نے فورٹ بنانے کیلئے تیار ہے اور تمام جتنی بھی جنگ چیزیں آپ پسے جنہ آپ اندازتوں نے پر سواگا مشاہد صاحب نے اس کا جگہ بھی کیا اب جو کریک پڑی ہے پاک چینہ دوستی میں وہ مجید جو نا وائیڈ ہوگی کنورجنٹ نہیں ہوگی میں نے پچھلے بار تک اپنی تقریب میں کہا کس کے کہنے پہ وہ کون سی اتارٹی تھی کی فوری طور پر آئیل ترمینل جو ہم سعودی اربی انٹو دے دی گئی پارلیمنٹ کے جو نا اپروول کے بغیر کت آنم اس طرح کی جو نا کوئی اگر آپ کی ایگریمنٹس ہو یا ایم او یو سائن ہو پارلیمنٹ کی اس میں جو نا کم از کم سرپرستی یا اس کی کنسنٹ ہونی چاہیے اب جب یہاں پہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اس بجٹ میں اب سمال ڈیمز کی میں نے بات کی منسٹر صاحب سمال ڈیمز کی چوٹے ڈیمز جس پہ جو نا ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا اخراجات آتے ہوں وہ آپ ڈلوا دیں بجلی آپ نے نہیں دی میں نے ریکویسٹ کی دی کہ بھئی سولر الیکٹرک یونٹس آپ کے آئین میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ سٹیٹ کا کام ہے کہ ٹوٹرل جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے جو نا سوبوں کی جتنے بھی ایریاز ہیں ان کی جو نا الیکٹرکیشن کا انظام کروا ہے جب بجلی ہی نہیں ہے تو کم از کم سولر اوم یونٹس تو نے دلا دیں تاکہ عارضی طور پر جب تک آپ بجلی دے کے آئیں جب تک دوہزار پچاس میں کم از کم ان کی دیو نا ان کے بھی گر روشن ہو شرم ہم آپ پروم جائیں یہ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ایران کی بجلی مطلب مغرب ہونے سے پہلے وہاں پہ لائف سان ہو جاتے ہیں اور اس طرف دیئے جلتے ہیں اور دیئے اس وقت مدینہ کی سلطنتم بنانے جا رہے ہیں اللہ کرے یہ بنا سکیں مجھے خوشی ہوگی میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں دیئے جلا دیں اور میں اس کا عمت میں اور بلوستان کے لوگ میرے خیال میں بعض جوان تر کے علاقے کے اور چولستان کے لوگ بھی آج بھی ہم دیئے جلا رہے ہیں اکیسویں صدی میں پروا کسی کو ہے نہیں اور بجٹ ہم بناتے جا رہے ہیں چوڑے چوڑے یونٹس میں کہتا ہوں کہ میں نے اپریشیئٹ کیا جب پرائم نیسٹر صاحب نے دو چار باتیں کی خصوصاً مدر اینڈ چائل موٹلٹی ریٹ میں بلوستان کی اس نے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اسی کنٹیکس میں میں نے جو انہیں پی سی بند بنوایا ہے ملیسور صاحب میں آپ کے نوٹس کے آپ کے ترو جو انہیں سے پہنچانا چاہتا ہوں میں نے پی سی بند بنوایا ہے میں نے کہا آپ نے افتداء کی ہے آپ نے افتداء کی ہے کہ مدر اینڈ چائل موٹلیٹی ریٹ سپیسیفیکلی بلوستان کے ریموٹی ایریان میں زیادہ ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے میٹنیٹی یونٹس بننے چاہیے ٹراما سینٹرز شہروں تک ہم انہیں پہنچا نہیں پاتے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ تمام انتظامات ہے نہیں اگر یہ آج یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ یہ دو سو عرب کی جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ تمام میٹنیٹی اومد اور ڈیم اور خصوصاً اپل اس طرح پر خرچ ہوں گے تو میں کہوں گا میں سلام کروں گے نہیں یہ اس کا بھی تصرف یہاں پہ نہیں ہوگا سی پیکس سے میں مستفید ہو نہیں پا رہا ہوں سی پیکس کی آلت یہ ہے کہ میرے ہاں جو نا پانی کی چوری ہو رہی ہے کنٹینر اور کھرستر کی چوری ہو رہی ہے گوادر میں لوگ جو نا سونا چوری کرتے ہیں پیسہ چوری کرتے ہیں ہم پانی چوری کر لیتے ہیں فقط موڑھونے کے خاطر شرم کی بات میں کہوں آپ ایکسپنج کر لیں گی ہمیں ہمیں سب کو یہ فارلمنٹ ایلینز کو سب کو میرے خال میں تو اسا شرم مانا چاہیے سر نیچے کر لینا چاہیے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں کل کی حکومتیں بھی غلطی کی آج کی حکومت بھی غلطیاں کرتا چل جا رہے ہیں محترم سرجیکل ایٹمز آپ کو پتہ ہے سرجیکل ایٹمز ایک سٹنڈ جو لگتی ہے خصوصاً جو نا ہے میں ڈاکٹر کی ایسے میں کہتا ہوں کڈنی سٹرون میں اس کی تین ہزار تو پہلے سے قیمت تھی اس پہ جو نا بھی جو ٹیکس لگے ہیں وہ آٹھ نو ہزار کی ہوگی اور آپ کے خیال میں کڈنی سٹرون امیروں کی جو بیماری ہیں یا مطلب ایلیٹ کلاس کی بیماری ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں سب سے زیادہ تو متاثر جو نا ہے یہ ہمارے غریب ہوتے ہیں عدیب ریزیز نا میں مجھے میرے سے بات کی فرد سیک افگار آپ اپنے علاقے میں یہ بیداری پیدا کروا دیں کہ سب سے زیادہ کیڈنی سٹور اینڈ وہاں پہ جو انفیکشن آپ کے پنوشتان سے آتے ہیں اور یہ میرے دوست بیٹھے ہو عدیب رضیبی نے یہ بات کی اور ہم نے اس پہ زیادہ ٹیکس لگوا دی اور سرجیکل ایٹمز پہ اب آپ کی سرجری جو نا جہرے پھر یہاں سے لوگ آپ کو بیجے لے کے انڈیا جانا پڑے گا وہی پہ سرجری کرنی پڑی گی یہاں پہ آپ کی سرجیکل انسٹرومنٹ اتنے مہنگے ہوں گے اور میں اس کے علاوہ جو انہوں نے اس کی جتنے بھی عوضار یا جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں وہ اگر مہنگی ہوں گی تو پھر آپ کے پاس سرجری کرنے کے ذرائع اگین جو نا مایوب ہوں گی وہ بھی کم ہو اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو نیایت ہی تکلیف دے ہیں اچھا چلے میں سگریٹ پہ آپ نے جو نے لگوا دی ہے سوکے ٹھیک ہے سگریٹ پہ لگا دی موبائل چلے میں لوگ چوری چھپے کئی نہ کئی کچھ لے کے آکے یہ بھی ٹھیک ہے اور گاڑیوں کی اٹھارہ سو اوپر ٹھیک ہے کسی حد تک تو اسے مانے لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسز تو پہلے سے لگتی چلی آ رہی ہے آپ اے سو اے ٹو زی تمام چیزیں دیکھیں کہ جو مپڑی میں رہنے والا بندہ وہ بھی اگر جو نہیں ہے گی ایک کلو گی لے کے آدھا ہے وہ بھی اس پہ ٹیکسز ایک مانچس خریدنے کی صلاحیت اس میں ہے اس پہ بھی وہ ٹیکسز اور مٹھی کا تیل دیا جلانے کے خاطر سر سر انہوں نے نہیں دیکھے ابھی تک کاش کے میرے ساتھ ایک دو دوروں پہ آ جاتے اور یہاں سے وہاں تک انہیں جو پانی میں ہم پیتے ہیں وہاں پہ ان کو ایک بار میں پلا لیتا اس کے بعد احساس ہوتا ہمارے جن پارلی منٹیرین کو منسٹرز کو تمام کمرانوں کے احساس مر چکا ہے مکمل پر بلوچنان ہاں کر لیں گے کچھ پوٹی تری پرسنٹ ہاں انشاءاللہ اس پر مروشتان کی جوانا حالت سیکھ ہوگی ہاں ہم نے جو وعدے کی ہیں مروشتان کی لوگوں کی کر لیں تر میں روزانہ چار سے اچھے بچے مر رہے ہیں آہ پروائی نہیں ہمیں چولستان کی آلے تھے آپ پہ پنجاب پہ جا کے دیکھیں بیچارہ تباہی کی آخری دہانوں پہ نئے نیری سسٹم وہاں پہ نئے جوانچولستان میں اور جہاں تک اپنا تعلق ہے بھئی اس بجٹ میں ہونی چاہیے تھی فورا کچھی کینال کو مکمل کرنے کے فوری طور پر اس کے اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے دس سال سے نو لانگ ڈیم دس سال سے محترم نو لانگ ڈیم پہ کام بند ہے کام ہو ہی نیرا اور اس بات پر کہلے گا ہونگوئنگ پروجیکٹ ہوتا ہی رہے گا کبھی انہوں نے نکال کے ایکنک سے نکال کے لے کے گئے ایشن بینک سے انہوں نے لون بھی آپ بھی اس کا کام شروع اب میں کون کون سی چیزیں گنوا دوں اب بجٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہم نے بھی پیش کی کچھ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں ہم نے بھی پیش کی خدا رہا انہیں آپ دال دیں چھوٹے ڈینس کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے وارٹر کنزرویشن کی بات ہوتی ہے زیر زمین پانی بھی زیادہ بہتر ہوگا پھر اس کے بعد لوگ کچھ سولر لگوا کہ اپنی لائیولی ہورڈ پیدا کری لیں گے اب جب وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیسے اس پہ عمل کرلوں کہ میں یقین کرلوں کہ مجھے جو کچھ ترقی ملے گی میٹنٹی ہومز کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ریموٹ ایریاز میں میں بات کر رہا ہوں ٹاؤن ڈسٹرک ایڈکوارٹرز میں بھی یہ تہولتیں ہے نہیں اگر آپ ریموٹ ایریاز میں اس کی دن منظوری دے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہا پاکا ہوگا اگر آپ سولر اوم سسٹم کروا دے گے پورے علاقوں میں کچھ نہ گئے یہ میں یوسف زبادینی سب بیٹھے ہیں میرے اور اس کی علاقے میں تو خدا رہا ایک بار میں چاہتا ہوں چار سینیٹرز تیار ہوں اور ایک دورہ ہم دونوں آپ کو کروا دیں صرف ڈسٹرک نوشکی کا اور میں آپ کو وہی پانی پلا دوں جہاں سے جو نا جائے بینس اور آپ کے جی کر ریوٹ بغیرہ وہی پی پی تے ہیں جی ڈاک صاحب وائنڈ اپ کریں جی میں نہیں وائنڈ اپ نہیں مجھے بات کرنے دی اب آپ نے جو نا اب آج صاحب نے بات کی مجھے بھی بات کرنے دی جی سن لیں اب آج صاحب آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں تو آپ بھی سنیں جناب شیئرمین آپ کی وساطت سے آپ اس علاقے سے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں آپ بھی دل میں جو نا میرے خال میں جو جذبہ رکھتے ہیں اس کا بھی مجھے حصہ سے اور جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی مجھے حصہ سے لیکن آپ جس سیٹ میں بیچ رہے ہیں مجبوراً آپ نے جو نا آس کو چلانا ہوتا ہے پشتور علاقے میں درد توڑی سی جنب پیپن کرے اس علاقے میں جائیں تو جاں توبہ چکزی توبہ کاکڑی جائیں موساخیل جائیں شیرانی جائیں یہ جیسے کہ میرے خال میں افغانستان کے وہ پرانے علاقے جہاں پہ بجلی ہیں نئے گیس ہیں نئے وہاں پہ سوالتے ہیں نئے روڈ ہیں کچھ ہے نہیں پاکستان زندہ بات ضرور آپ نے پاکستان زندہ بات کرمان جاؤں پاکستان زندہ بات صبح سے شام تک کم کرتے جائیں لیکن وہ نوبت آنے والی ہے چیرمہ صاحب میں آپ کے توصف سے کہوں گا کہ آپ جب ایمنیٹریز دیں گے نہیں جب آپ سولتیں دیں گے نہیں تو آپ کے صوبے یہ اعلان بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سائندک بھی نہیں دیں گے ہم سائل سمندر بھی نہیں دیں گے ہم ریکوڈک بھی نہیں دیں گے ہم گیس بھی نہیں دیں اور یہ اعلان ہو سکتا ہے جس کے لئے ویسے بھی ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں مزید بیس پچاس ہزار اور بھی مارے جائیں تو فرق نہیں پرتا یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدشات موجود ہیں چرمہ صاحب آپ کی وطات میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کیا جانا چاہیے اب یہ کہاں کہیں کل بھی میں نے بات کی تھی پر سن یہ انصاف کہاں کہاں کہیں کہ تین گھنٹے بجلی میرے اوم ٹاؤن میں ملتی ہے اور میرے اوم ٹاؤن کے آپ میں موجود ہیں دوست اس لفتہ بھی موجود ہیں اور گوادر میں تو بجلی نام کی چیز ہے نہیں پانی ہے نہیں تین گھنٹے آپ کے اوم ٹاؤن میں بجلی ہیں محترم آپ کو بھی پتہ ہے اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ